حدیث نمبر 6395 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا جب ان سے فراغت ہوئی تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے والے کا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تم اس سے راضی نہیں کہ جو تمہیں ملائے گا میں اس سے واصل ہوں گا اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع کروں گا اور ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا حق ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو پڑھو تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل لگے ہوئے ہیں حدیث نمبر 6396 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے تعلق جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملائے گا وہ جو مجھ سے قطع تعلق کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کرے گا منکتاک حدیث نمبر 6397 حضرت جبیل بن مدعم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا رشتداروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا سفیان کہتے ہیں اس سے قطع رحم مراد ہے حدیث نمبر 6398 حضرت جبیل بن مدعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتداری کا تعلق ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حدیث نمبر 6399 اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے حضرت جبیل بن مدعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت جبیل بن مدعم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا